اسلام علیکم ڈیویرز کیسے ہو آپ سب یہ پینے مطابق سے ہوں گے آج ہم آپ کو شرٹ کی کٹنگ کے بارے میں بتائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے سیمپل شرٹ کی کٹنگ ہوتی ہے ہم آپ کو بتائیں گے تو میں نے لون کی لیا یہ لیمن کلر کی میں نے لیا ہے شرٹ تو گرمے میں بڑا اچھا لگتا ہے یہ کلر لیمن کلر تھوڑا سا تھنڈا سا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ اپنی شرٹ آج کٹنگ کرنی ہے تو میں اسی کی آپ کو بتاتیوں کٹنگ کس طرح سے کروں گی اس کی جو میں لمبائی لوں گی وہ میں نے لینے ہیں چالہ سینچ کی میں اس کی لمبائی لوں گی تو وہ کٹنگ کرنی ہے نا میں نے چالہ سینچ کی یہاں سے یہاں سے آپ کو صحیح نظر آئے گی چالہ سینچ کی میں نے نشان لگایا چالہ سینچ پہ ہی میں کٹنگ کروں گی تو سلائی کر کے رہ جائے گی انتالیس سے بھی کم رہ جائے گی ساڑھ اٹھتیس تقریباً رہ جائے گی یہ تیار کنیز تو میں نے چالیس انچ کی اس کے لئے نمبائی میں نے چالیس انچ پر اس کو کٹنگ کر دینا کناریہ آپ نے کھاڑ دینا ہے یہ کٹنگ کر لو یہ پھٹ بھی جاتی ہے لون کے کپروں کی تو پھٹ بھی جاتی ہے اس کو پھٹتے ہیں آپ کو بلکل سیدھی پھٹ جاتی ہے اب ہم نے اس کی چوڑائی لینے ہیں جو گھیر ہوتا ہے وہ میں نے بائیس انچ پر اس کا نشان لگانا ہے کیونکہ میری بائیس انچ کی تیار ہے تو یہ کٹنگ اور سلائی کے بعد بائیس انچ ہی رہ جائے گی اس وجہ سے یہ بائیس انچ پر میں نے اس کا نشان لگایا اور بائیس انچ پر ہم نے اس کو کٹنگ کر دینا ہے آپ نے اپنے مطابق لینے ہوتی ہے مطلب جو چوڑائی آپ کی کمیفتی ہوتی ہے آپ نے اس سے دو انچ زیادہ رکھ لینے ہوتی ہے کٹنگ میں وہ سلائی کر کے اتنی رہ جاتی ہے اور اسی طرح آپ نے لمبائی بھی دو انچ زیادہ رکھنی ہوتی ہے پھر وہ سلائی میں پوری ہو جاتی ہے اب اس کو اس طرح سے ہم نے فولڈ کر لیا ہے چاروں تیہوں میں مطلب درمیان سے اب ہم نے شولڈر کا نشان لگانا ہے وہ سات انچ پر میں نے لگایا ہے نشان اور جو آرم ہول کا لگانا ہے وہ بھی میں نے سات انچ پر لگانا ہے اس طرح سے آپ سیدھی لائنیں لگا لیں سیدھی لگانے کے بعد آپ اس کے بعد میں بھی گلائی کر سکتے ہیں گلائی کر کے پھر آپ اس کی کٹنگ کر دیں اس طرح سے لگانے کے بعد آپ بھی گلائی کر دیں اس طرح سے اور اس کی کٹنگ کر لیں آپ تقریباً آدھا ہنچ یہاں سے اور اپنے کٹنگ کر دیں آپ کو اپنے کے پھر آپ کو مستش کر دیں curtains پھر آپ کو مستش کر دیں یہاں نے animated آپ کو مستش کر دیں اور آدھا اپنے کے ساتھگیune خمیز کی اس کی کندے کی آپ نے گہرائی میں کٹنگ کرنی ہے تقریباً آدھا انچو اس طرح سے گھلائی میں کٹنگ کر لینی ہے اس کی اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے فٹنگ اچھی آجاتی ہے یہ صرف آپ نے فرمز کی کرنی ہے بیٹ کی نہیں کرنی گلے کے ترمیان کا نشان لگا لینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ گلے کے سینٹر کا صحیح پتہ چل جاتا ہے جب فیوزن لگاتے ہیں تو ہم نے چیزٹ کا نشان لگانا ہے چیزٹ کا نشان لگانا ہے وہ ہر میرے نو انچ پہ یعنی کہ اٹھارہ انچ ہو جاتے ہیں ڈبل نو انچ پہ نشان لگانا ہے یہاں سے میں نے اس کی فٹنگ کرنی ہے اور کمر کا جو نے نشان لگانا ہے اٹھ انچ پہ ہم نے کمر کا نشان لگنا ہے اور کمیز کے چاک کا جو میں نشان لگاؤں گی وہ چودہ انچ پر میں نے اس کی کمیز کے چاک کا نشان لگانا چسٹ کا ہمارا نوائنچ تھا تو یہاں پہ فیٹنگ لا کے جو ختم کرنی ہے چاک کی وہ بھی ہم نوائنچ پہ ہی کریں گے اس طرح سے اب ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے جہاں پہ ہم نے نشان لگایا تھا وہاں پہ میں نے پیٹنگ کرنی ہے تو میں نے اس سے تھوڑی باہل کی طرف کٹنگ کیا وہ کپڑا اندر تھوڑا رکھ کے تقریباً ایک انچ اندر رکھ لیا ہے اس طرح سے کمیز کی ہماری کٹنگ پوری ہو گئی ہے اب ہم نے بازوں کی کٹنگ کرنی ہے اب ہم بازوں کی کٹنگ کریں گے بازوں ہمارے الگ نہیں دیئے گئے تھے کمیز کے ساتھ ہی ہمارے سائیڈ والے کپڑا جو بچا تھا ہم نے اسی میں سے بنانا ہے اس میں شاید جوڑ بھی آئے گا تو جو میں نے بازوں کی لمبائی لی ہے وہ میں نے بائیس انچ کی بازوں کی لمبائی لی ہے تو تیار ہماری سلائی ہونے کے بعد بیس انچ کی رہ جائے گی ہے تو بائیس انچ پر ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے بائیس انچ پر نشان لگا جائے بائیس انچ پر نشان لگا جائے یہ ہم نے تین کپڑے لی ہیں دو ہمارے بازوں اور ایک سے ہم جوڑ لگائیں گے جو تینوں کی لمبائی ایک دیت نہیں لینی ہے نا کیونکہ جوڑ بھی اتنے کا ہی لگے گا اس طرح سے ہم نے دو کپڑوں کے اس طرح سے پھول کر لینا ہے اور ایک کا ہم نے جوڑ لگانا ہے اس طرح سے ہم نے بازوں رکھنے ہم پہلے جوڑ لگائیں گے اس لائی کر کے پھر ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں جوڑ ہم نے لگا لیا یہاں پہ ہم نے سلائی لگا لیا جوڑ کی دونوں طرف دونوں بازوں کی اس طرح سے دونوں بازوں کے ہم نے جوڑ لگا لیا اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے ہم نے جو بازوں رکھنے ہیں وہ بیل باٹم بنانے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے بازوں کے درمیان سے لگانا ہے اس طرح سے ہم نے اس کی درمیان میں نشان لگا لینا ہے اور پھر ہم یہاں سے اس کی فٹنگ کریں گے یہ ہماری بازوں کی یہاں سے فٹنگ ہوں گے ہم نے کھلے رکھنے ہیں شولڈر تو ہوتا ہی کھل ہے تو سات انچ پہ ہم اس کی فٹنگ کا نشان لگائیں گے اس طرح سے اس طرح سے آپ چاپ کی مدد سے اس طرح سے نشان لگا لیں اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کر دینا ہے شولڈر کی طرف سے دو انچ کی گہرائی کر کے کٹنگ کرنی ہوتی ہے بھی Period کٹنگ 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 موسیقی 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 تو اس وجہ سے ہم اس کی گلائی میں کٹنگ نہیں کریں گے ہم اسی طرح سے ہمارے کمیز کی کٹنگ پوری ہو گئی اگر ہماری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ